ڈیٹیو دورہ پورا نے ای رکشہ چالک کو فائن کرنے پر سیکڑوں ای رکشہ چالک دورہ سرک جام کر دیا گیا بگو سرائے میں اپنی مانگوں کو لے کر ای رکشہ چالکوں نے سرک جام کر جلا پرساسن کے خلاف جم کر ہنگامہ کیا سرک جام رہنے سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ای رکشہ چالکوں نے نگر نگم چوک کے سمیب سڑک پر سیکڑوں کی شنکیہ میں ای رکشہ لگا کر سرک جام کر دیا اور جم کر ہنگامہ شروع کر دیا اس دوران ای رکشہ چالکوں نے بتایا ہے کہ ڈیٹیو کے دورہ زبرن پورانے ای رکشہ پکر کر دس سے بارہ ہزار روپے کا فائن کاٹا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانا نمبر نہیں چلے گا اس دوران انہوں نے کہا کہ ڈیٹیو کے دورہ منوانے کی جا رہی ہے اور ای رکشہ چالکوں کو پریشان بھی کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اپنی مانگوں کو لے کر آج سے سب ہی ای رکشہ چالک سڑک جام کر بیڑوت پرتسن کریں گے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ میری مانگ جب تک پوری نہیں کی جائے گی تب تک یہ سڑک جام چلتا رہے گا گریب لوگ ہی ای رکشہ چلا رہے ہیں اور دس سے بارہ ہزار روپے جو فائن کاٹا جاتا ہے وہ گریب کہاں سے لا کر دے گا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو سمیہ دیا جائے اور اسی ای رکشہ میں پھر سے نیا نمبر دے کر باہر کیا جائے فیلحال سہر کے نگر نگم کے پاس جام لگنے سے پوری طرح سے است پیست کا ماحول اتپن ہو گیا ہے وہیں اس گھٹنا کی جانکاری نگر تھانا پولیس کو لگی اور موقع پر نگر تھانے کی پولیس پہنچ کر معاملے کو سانت کرانے میں جھوٹے ہوئے ہیں لیکن ہی رکشہ چالک اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں بے گسرائے سے رب شنکرگن کی ریپورٹ